چھے بنیادی قائدے یاد کر کے جائیں چھے بنیادی قائدے یاد کر کے جائیں کوئی تجارت کے حلال ہونے کے لیے صحیح ہونے کے لیے اس کے اندر چھے بیسک کنڈیشن پار ہونا چاہیے تب وہ تجارت پاس ہے کوئی تجارت کے حلال ہونے کے لیے اس کے اندر چھے کنڈیشنز ہونی چاہیے اگر آپ کوئی ایسے شخص ہو جو کبھی کچھ بیچتے نہیں ہو کبھی کچھ خریدتے نہیں ہو کچھ نہیں کھریدتے ہو زندگی میں تو آپ کے لئے نہیں آپ جا سکتے ہو لیکن آپ ایک ایسے انسان ہو جو بیچتا خریدتا ہے تو پھر آپ کے لئے بہت اہم آپ کو معلوم مناچی کیا قائدے ہیں رولز کیا ہے پہلا رول جو بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں رضا مندی سے مناچی سورہ نساء کی آیت ہے سورہ چار آیت نمبر انتیس اللہ تعالی نے فرمایا یا یو لذین آمنو اے ایمان والو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل اپنے مال کو آپس میں گلت طریقے سے مت خواہو اللہ ان تکونا تجارتا ان ترادی منکم سوائیے کہ تجارت کرو رضا مندی سے تو تجارت میں فرس کنڈیشن کیا ہے رضا مندی رضا مندی کے بغیر تجارت نہیں ہوتی ہے دارکتنی میں حدیث آئی سنات سے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحلو مالو عمرین مسلمن اللہ بیتی بھی نفسی کسی بھی مسلمان کا مال حلال نہیں ہوتا ہے سوائے اس کی رضا مندی سے ملے اس کی رضا مندی سے ملتا ہے تو حلال ہے اب یہاں پر کیا ہے پہلا قائدہ جو بیچ رہے ہو خرید رہے ہو خوشی خوشی رضا مندی سے منا چاہی ہے فورس کر کے وہ بزنس نہیں ہوا وہ کیا ہوا وہ تو گسب ہوا اچھے اس کے اندر سب سے کومن مثال کیا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو اس میں شاید بہنوں کو انٹرسٹ ہوگا اس میں بیوی کا مال لوگوں میں یہ سوچ ہے بیوی کا مال اپنا اگر بیوی کا مال اپنا ہوتا تو یہ بتاؤ کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو بیوی کی وراثت میں شوہر کا کتنا حصہ ہے بیوی کی جو پراپٹی ہے اس میں شوہر کا کتنا حصہ ہے اگر بچے نہیں ہیں تو آدھا ہے بچے ہیں تو پاؤ ہے تو بیوی کی پراپٹی کا پاؤ حصہ شوہر کو مل رہا ہے انتقال کے بعد تو پورا آپ کا کیسے ہوا الٹا بیوی پہ تو خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے تو یہ جو لوگ سوچتے ہیں بیوی کا مال ہے مطلب میرا یہ رضا مندی ہے تو ٹھیک ہے اس نے خوشی خوشی دیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر فورس نہیں کر سکتے ہیں وہ حلال ہی نہیں ہے مال ایسے کتنی ساری مثالیں ہیں تمہیں بھائیوں اور بہنیں سب سے پہلا قائدہ یاد رکھیے کیا ہے رضا مندی اب لوگ بولتے ہیں بلسطوت کا کام رضا مندی سے کیے تو اس سے ایک قائدہ تھوڑی ہے چھے ہے نا ایک ہی ہوا ہے دوسرے پہ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں حلال ہونا چاہے بھئی حرام چیز شراب کسی نے رضا مندی سے بیچا اور کسی نے رضا مندی سے خریدا تو وہ تجارت صحیح ہوئی کیا نہیں ہوئی تجارت کے نا پہلا قائدہ کیا ہے رضا مندی ہونی چاہے دوسرا قائدہ کیا ہے حلال ہونا چاہے حلال نہیں ہے تو پیسہ حلال نہیں ہے اب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدہ بتایا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ یہ ابودعود میں ہے حدیث جب اللہ تعالی کوئی چیز کھانا حرام کرتا ہے کسی قوم پر اس چیز کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے کوئی چیز جب کھانا حرام ہے اس کی قیمت بھی حرام ہے اب آج بہت سی شکلیں ہیں میرے بھائیوں بہنیں حرام چیزیں جو لوگ بیشتے ہیں کیا چیزیں بیشتے ہیں چلیئے کام کریں گے آپ لوگ بتائیں میں ہی بات کر رہا ہوں اب تک آپ لوگ بتائیں کچھ حرام کی مثالیں بتائیں تو حضور سے بتائیں اور جلی علی بتائیں وقت نہیں ہے ہمارے پاس ہاں شراب بلکل صحیح شراب پینا بھی حرام ہے کوئی بولے میں پیتا تھوڑی وہ بیشتا ہوں بیچنا بھی حرام ہے جو چیز کھانا پینا حرام ہے وہ بیچنا بھی حرام ہے یاد رکھیں یہ رول جو چیز کھانا پینا استعمال کرنا حرام ہے وہ چیز بیچنا بھی حرام ہے اور بتائیے ہاں بلکل بلکل ہم دیکھتے ہیں مورتیاں وغیرہ یہ سب چیزیں لوگ بیچتے ہیں ہاں یا گود لک چارن ہوتا ہے گود لک آئے گا گود لک ارے بھئی گود اور بیڈ اللہ کے ہاتھ میں ہے اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی چیز کے ہاتھ میں تھوڑی ہاں اور مثال دیجئے سود کوئی سود کا کام کر رہا ہے اور پتا ہے آپ کو میرا بیٹا بینگ میں جوب من گیا ہے بینگ میں جوب کونسا اچھا جوب ہے آپ کو پتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقلہ ربا لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی آقلہ ربا سود کھانے والے پر وَمُوْكِ لَهُ کھلانے والے پر وَكَاتِبَهُ وَكَاتِبَهُ سود کی انٹری کرنے والے پر ہاں لکھنے والے انٹری کرنے والے پر وَشَاهِدَئِنِ دونوں گواہوں پر وَقَالَهُمْ سَوَاؤُنِ سب برابر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب برابر ہیں کیونکہ وہ سود دینے والا دے نہیں سکتا تھا لینے والا لینے نہیں سکتا تھا اگر بیچ میں یہ فسلیٹیٹر نہیں ہوتا یہ کام کر کے دینے والا نہیں ہوتا تو وہ لوگ دونوں کیا کریں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پہ لانت کی اور کہا ہم سوانجی سب برابر ہیں میرے بھائیوں بہنیں سود کا کام جو ہے نا یہ بینکز کے جابز نہیں ہیں سیئی دوسرے راستے ہیں مجھے پتا ہے کہ کوئی کوئی بھائی ہوتا ہے جو اس میں آلڑی فس چکا ہے فس گئے یاد رکھو تقوہ رکھو اللہ راستہ نکالے گا ہاں اللہ راستہ نکالے گا کوشش کرو اللہ راستہ نکالے گا ہمارا کیا معاملہ ہے نا انسانوں کا کوئی چیز جب ہوئی آتی نا بولے ارے یہ بہت برا ہوا ہاں کسی کا جاب چھوٹ گیا لوگ بلتے ہیں بہت برا ہو گیا جاب چھوٹ گیا اگلا جاب اس سے اچھا مل گیا بولے ارے بہت اچھا ہو گیا جاب پچھلا جاب چھوٹا ہمارا یہ معاملہ ہے ہم لوگوں کا ذہن و دماغ ہے نا صرف سامنے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اس کے پیچھے کیا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے لیکن اگر پیچھے دیکھیں گے تو سمجھ میں آیا گا کیا اچھا ہے وہ اللہ نے اچھا کہا وہ اچھا ہے جو اللہ نے برا بتایا وہ برا ہے تمہیں بھائیوں بہنیں یہ ایک غلط کی مثال اور بتائیے چلیے اور مثالیں بتائیے ہم دیکھتے ہیں کہ obscenity والے بے ہیائی کے تعلق سے علماء نے اس بارے میں یہ بتایا ہے جیسے مثال کے طور پر چھوری بیچنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے چھوری کوئی چور آکھے لے گا چھوری کرے گا وہی چھوری کو استعمال کر کے آپ کی بیچی ہوئی چھوری ہو سکتا ہے کہ کوئی ترکاری کٹیں گے تو علماء کہتے ہیں کہ جو چیز کا صحیح اور غلط دونوں امکان ہے وہ چیز بیچنا حلال ہے جو غلط استعمال کرے گا وہ بھکتے گا لیکن چوروں کی گینگ کا آرڈر آیا کہ ہمیں اتنی چھوریاں چاہیے مولانا نے کہا تھا کہ چھوری بیچنا جائز ہے تو پھر کیا ہے اب یہاں پہ کنفرم گلت استعمال ہیں تو دیکھنا ہے کہ کہاں سے کہاں کیا استعمال ہو رہا ہے اس مطابق ہے تو اس کا فیصلہ علماء نے اس مطابق لگایا ہے اللہ و عالم اور بتا یہ مثالیں کلیر کٹ گرم کی گلت کی مثالیں دیجی کلیر کٹ گلت جی بالکل صحیح جواب تمباکو کینسر ہوتا ہے نا لکھا ہے اتنے بڑے بڑے ڈبے کے پر آج کل تو بہت زیادہ بڑا لکھا ہے کینسر ہوتا ہے زہر پینہ حلال حرام ہے سنو پائزن اور جو چیز حرام ہے وہ بیچنا وہ بھی حرام ہے الٹا زیادہ کینسر پیسف سمیکرز کو سموکرز کو ہوتا ہے یہ بہت بری چیز ہے میرے بھائیوں جو شخص اس میں انوالڈ ہے ٹو بیک کو تمباکو سگریٹ ویڈی علماء کے کلیر کٹ فتویں اس میں گنجائش مت ڈھنڈو ہم کہ ہم ان لوگوں کو بیچتے ہیں ہم ان لوگوں کو بیچتے ہیں کسی کو بھی بیچنا حلال نہیں ہے اور بتائیے اور مثال بتائیے جلدی ہاں بلکل صحیح بھائی نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسی جو چیزیں بیچتے ہیں بلتے ہیں کہ یہ پہنو اور خاص خصوصی طور پر بھائی نے جو مثال دیئے بتایا کہ تعویز کے تعلق سے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من اللہ کا تمیمتا فقد اشرقا جس نے تعویز تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ قرآن والا تعویز پہن سکتے ہو وہ نہیں پہن سکتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کی حقیقت میں ہمارا ماننا ہے اللہ کے ہاتھ میں اچھا ہے اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں اللہ کافی ہے بندوں کے لئے اس پہ امید رکھو بتائے ہوئی جو ثابت جدہ اسکار ہے وہ پڑھئے اس سے خیر اور بھلائی آئے ہیں اور مثال بتائیے جلدی ہاں کھنزیر کا گوش بلکل صحیح ہاں بیچنا حرام ہے تو بے ہیائی والی چیزیں آپسین میکزین آپسین میکزین یہ کیا ہے بیچنا حرام ہے تمہیں بھائیوں چند باتیں آئی سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے جو چیز حرام ہے استعمال کرنا کھانا پینا شریعت میں دین میں جو چیز حرام ہے وہ بیچنا بھی حرام ہے بلکل صحیح یہ ہو گئے دو پوائنٹ تیسرا پوائنٹ کیا چیز کے پوائنٹ چل رہے ہیں یہ تجارت جو کرتے ہیں لین دین وہ حلال کیسے بنتی ہے چھے کنڈیشن پاس ہوتی ہے تو حلال ہوئی انہیں تو نہیں حلال ہوئی پہلی کنڈیشن کیا تھی کیا تھی آپ کو کچھ بیچنے خریدنے والے نہیں ہیں پہلی کنڈیشن کیا ہے ریویشن کر کے جائیں گے چند لوگ آپ لوگوں کا جذبہ ہے بیچنے خریدنے کا باقی لوگوں کا نہیں لگتا ہے پہلی کنڈیشن رضا مندی یاد رہے گا رضا مندی کے بغیر حلال نہیں ہوتا مسائل کے طور پر کسی نے آپ کے پاس پیسے رکھایا یہ رکھو امانت ہے اس کی چیز ہے آپ نے سنبھالنے کے لئے دیا ہے اور آپ وہ لے کر خرچہ کر لیتے ہو مانگیں گا تب دے دوں گا تو اس کی رضا مندی لینی ضروری ہے وہ اس کا مال ہے کہ آپ کا ہے اس کا ہے نا آپ کا نہیں ہے تو رضا مندی ہونی ضروری ہے اس سے اچھا یہ ہے جو زبیر بن عوام ردنانوں کرتے تھے کیا کرتے تھے جب کوئی ان کے پاس سنبھالنے کے لئے دیتا کہتا ہے میں سنبھالنے کے لئے نہیں لوں گا دینا ہے تو کرز بنا کے دے دو تو میں کرز کا ڈاکیمنٹ دے رہا ہوں کسی نے کرز بنا کے دے دیا اب آپ جیسے چاہے استعمال کرو کرز لے لیا آپ نے جب دینے کے ٹائم پر دے دوں گے واپس کرز تو یہ کیا ہے حلال کی شکل ہے زبیر بن عوام ایک ٹائپ کے اسلامی بینک کا ان کا جیسے سسٹم تھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں فرس کیا ہے رضا مندی سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے جو بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں وہ کیا ہونا چاہے حلال ہونا چاہے خالی رضا مندی سے کام نہیں بنے گا ساتھ میں حلال بھی ہونا چاہے تیسرا پوائنٹ جو بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے وہ اس کے پاس استطاعت ہونی چاہیے اسے بیچنیاں خریدنے کی مطلب کیا مثال کے طور پر مثال کے طور پر چھوٹا بچہ آیا بل رہا ہے کہ میں اپنے اببا کی گاڑی بیچ رہا ہوں ہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے جس کو عقل کم ہے تو اس کے تعلق سے قانون ہے قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ چار آیت نبچھے وَبْتَلُ الْيَتَامَ حَتَّىٰ أَيْدَىٰ بَلَغُ الْنِكَاح یتیموں کو پرخو یہاں تقا کے بلوغت کی عمر پر پہنچ جائے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْحُمْرُشْدًا فَتْفَهُ الْيَهِمْ أَمْوَالَهُمْ اگر ان میں سمجھداری پاؤ تو انہیں اپنا مال واپس دے دو تو بلوغت کی عمر جو ہے یہ وہ عمر ہے جس کے بعد بزنس کے لئے آدمی پوری طرح سے ویلڈ ہوا اس سے کم عمر کا بچہ ہے تو علماء کہتے ہیں کہ کیا بزنس کر رہا ہے مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہے جس میں ٹوٹل لقصان ہے کوئی ٹوٹل لقصان ہے مثال کے طور پر صدقہ دے رہے ہیں حدیعہ دے رہے ہیں تو اس کے اندر وہ خود نہیں دے سکتا کہ میں اپنا اپنے امی کی یہ بیک دے رہا ہوں یہ لو صدقے میں امی کی بیک بچے نے دے دیا تو وہ حلال نہیں ہے وہ دے رہا ہے تو بھی حلال نہیں ہے کیونکہ وہ بچہ ہے وہ کالیفائیڈ نہیں ہے اسی طرح کوئی چیز ہے جس میں پورا فائدہ ہے حدیعہ لینا تو لے سکتا ہے لیکن کوئی چیز ہے جس کے اندر لیکن اس کے اندر بھی انڈرسٹوڈ ہونا چاہی کہ بڑے کی اجازت سے آیا ہے تو یہ تھرڈ پوائنٹ ہے کہ جو بیچ رہا ہے وہ خرید رہا ہے وہ اس کی استطاعت رکھے دیکھیں کہ کیا ہے یہ مسائل ہے لیکن ہوتا کیا ہے ہم یہ ٹاپک پر بہت دور جا چکے ہیں میرے بھائیوں و بہنیں یہ جو ٹاپک ہے جس طرح سے ہم مسلمان دینی طور پر ہم دینی طور پر بہت پیچھے ہیں عملی طور پر پیچھے ہیں تو یہ تجارت کا معاملے میں بھی ہم پیچھے ہیں اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں گربر اور لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم گربر کر رہے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے زندگی پر نکل جاتی ہے تو یہ ہو گئی تیسری کنڈیشن چوتھی کنڈیشن جو بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے وہ یا تو مالک ہو یا مالک کی طرف سے ہو یا تو مالک ہو یا تو مالک کے طرف سے ہو مالک کی طرف سے ہو مطلب کیا ایجنٹ ہوتا نا ایجنٹ کا معاملہ پرانہ حدیث میں ملتا ہے لوگ بلتے ہیں نا ایجنٹی کنڈیشن بھئی رضا مندی سے ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس تعلق سے بہت سارے دلائل ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صحابی رسول کو دو درہم دیئے کہا جاؤ جا کے ایک منڈی لے کر آؤ وہ صحابی گئے دو درہم میں دو منڈیاں خرید لی پھر ایک منڈی کو دو درہم میں بیج دیا اور واپس لے کر آئے ایک منڈی اور دو درہم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا سمجھے ہیں آپ دو درہم دیئے تھے تاکہ ایک منڈی خریدے انہوں نے دو درہم میں دو منڈیاں خرید لی پھر ایک منڈی کو دو درہم میں بیج دیا اور واپس لے کر آئے ایک منڈی اور دو درہم یہ لو دو درہم یہ ایک منڈی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے لیا اور ان کے لئے رسک کی برکت میں دعا کی کہ ان کے رسک میں برکت ہوئی ہے دعا کی اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد جو بزنس کرتے ہیں ان کو اس میں بہت برکت محسوس ہوتی تھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایجنسی کی مثال دیئے ہیں ایجنٹ ہے وہ جاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہے ہیں اور جو فائدہ نقصان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا وہ لینا بھی جائز تھا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے آپ کو ذمہ دار بنایا کہ میری طرف سے بیچو بلکل صحیح بیچ سکتے ہیں اس کے طرف سے بیچنا خریدنا جائز ہے اسی طرح کسی نے آپ کو حدیعہ دے دیا اب حدیعہ ملنے کے بعد آپ کو اگر بیچنا ہے وہ تو آپ کی چیزیں وہ بیچ سکتے ہیں وہ سامنے والا دے دیا ہے وہ بول نہیں سکتا اب اس کا نہیں رہا اس نے دے دیا اب آپ کا ہے اب آپ لے کے بیچ دو آپ کی مرضی تو یہ ہو گئے ہمارے چار پوائنٹ پانچوں پوائنٹ جو چیز بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں اس کا پوزیشن ہمارے پاس ہونا چاہیے اس بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سننے ابن ماجہ میں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحلو حلال نہیں ہے کیا حلال نہیں ہے آگے حدیث میں آگیا آتا ہے رب ہو مالم تزمن نفع حلال نہیں ہوتا جب تک اپنے پوزیشن میں نہ لے لو پوزیشن میں نہ لے لو جب تک آپ کے پاس وہ چیز کا پوزیشن نہیں ہے تو تب تک وہ نفع حلال نہیں ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طبع ما لئی زائندق جو تمہارے پاس نہیں ہیں وہ مت بیچو تو پوزیشن ہونا لازم ہے اور پوزیشن کیسے لیں گے جیسے کنڈیشن جیسے مثال کے طور پر گاڑی ہے اب گاڑی ہل سکتی ہے تو یہ جو چیز ہل سکتی ہے اس کا پوزیشن ویسے ہی لینا ہے جیسے کہ پورا فیزیکل پوزیشن لیکن کوئی چیز ہوتی ہے زمین کی صرف آپ کو کاغذات مل گئے آپ کے پاس گاڑی کی گھر کی چاویہ آگئی تو پوزیشن آگیا تو پوزیشن ہونا ضروری ہے یہ اس بارے میں علماء اکرام بتاتے ہیں اور اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مثالیں ہیں آج کے زمانے میں بھی جہاں پہ یہ چیز مس کرتے ہیں خاص طور سے شیئر مارکٹ میں شیئر مارکٹ میں جو فیوچرز اور اپشنز ہوتے ہیں اس کے اندر اکثر یہی رول توٹا ہے وہ یہ کہ پوزیشن ہوئے بغیر ہی بیج دیتے ہیں خریدنا تو یہ دیریوٹیوز فریڈنگ چاہے کموڈریز مارکٹ ہو شیئر مارکٹ میں ہو اس وجہ سے علماء اجازت نہیں دی اسکولرز نے پتایا کہ یہ حرام ہے تو یہ ہو گئی پانچویں کنڈیشن اور چھتی شرط یہ ہے کیا بیچ رہے ہو کیا خرید رہے ہو واضح ہونا چاہے واضح ہونا چاہے کلیر ہونا چاہے مثال کے طور پر میں کہوں میری جیب میں کچھ ہے ہزار روپے میں خریدنا ہے اب کیا نکلے گا آپ کو پتا نہیں ہو سکتا ہے ایک دس روپے کا ارمان نکلے گا ہو سکتا ہے ہزار روپے کا دوزار روپے کا فون نکلے گا تو ایسی تجارت اسلام میں اجازت نہیں ہے کیا بیچ رہے ہو کیا خرید رہے ہو کلیر ہونا چاہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے انشورنس allowed نہیں ہے انشورنس میں پتا نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے نہیں ہونے والا ہے موت ہونے والی نہیں ہونے والی ہے بیمار پڑھنے والے نہیں پڑھنے والے معلوم نہیں ہے ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو دس سال بعد ہو ہوگا تو کب ہوگا نہیں معلوم ہے پہلے تو ہوگا نہیں ہوگا نہیں معلوم ہے اور دوسرا ہوگا تو کب ہوگا نہیں معلوم ہے ایکسیڈنٹ اور نمبر تین یہ بھی نہیں معلوم ہے ہوگا تو جب ہوگا تو کتنا ہوگا وہ بھی نہیں معلوم ہے کتنا نقصان تو یہ تینوں چیزیں کلیر نہیں ہیں ایسی چیز بیچنا خریدنا ایک ٹائپ کا جواں ہوتا ہے اللہ اگر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایسی بہت سی مثالیں تھیں حبلال حبلہ اونٹنی پریگنٹ ہے تو کوئی بولتا کہ اس کے پیٹ میں جڑو ہے نا میں بیچ رہا ہوں اب ہو سکتا ہے پیٹ میں جڑوہ نکلے ہو سکتا ہے سنگل نکلے ہو سکتا ہے مراوہ نکلے ہو سکتا ہے کبھی کبھار کینسر ٹائپ کا ایسا لمپ ہوتا ہے لگتا ہے پریگنٹ ہے لگن ہوتی نہیں اٹنی پریگنٹ تو میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سی بخاری کی حدیث ہے یہ حبلال حبلہ کی تجارت حرام بتائی اسی طرح بیع المعاومہ لوگ اس زمانے میں کرتے تھے کہ میرے خیت میں سال میں جو بھی فصل آئے گی میں بیچ رہا ہوں سال میں جو بھی فصل آئے گی بیچ رہا ہوں تو اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع المعاومہ جو ایسی سالانہ تجارت کو حرام بتایا کہا کہ نہیں اس کے نہ بیچنا ہے تو زیادہ سے زیادہ بیع السلام بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے اندر فی قیلی معلوم ووزنی معلوم الی عجلی معلوم کہ جتنا فکس کانٹی کہ میں اتنی فصل بیچ رہا ہوں اتنے گیوں بیچ رہا ہوں اتنے کلو بیچ رہا ہوں اتنے کونٹل بیچ رہا ہوں اور یہ کالٹی کے بیچ رہا ہوں وہ بیچنے کی اجازت ہے لیکن سال بر میں جو بھی آیا اب ہو سکتا ہے فصل بمپر نکلے ہو سکتا ہے کہ بارش یا طوفان میں خراب ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کیونکہ واضح نہیں اب یہ ہو گئے چھے رولز آپ کے سامنے آج مختصر طور پر میں نے رکھ دیئے لیکن میرے بھائیوں صحیح بات تو یہ ہے اس میں سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے آپ ہو کون ڈاکٹر ہو ڈاکٹر اس کے مسائل دیکھ لو کیا کیا حلال ہے کیا کیا حرام ہے لائر ہو لائر کے مسائل دیکھ لو آپ کو جو بھی سوال پوچھنا ہے پہلے سے آپ کے پہلے بہت سے لوگوں نے پوچھ چکے ہیں آپ کو ریڈی میٹ سوال جواب مل جائیں گے لیکن سٹڈی تو کرو میرے بھائیوں بہنیں کیونکہ یہ پیسے کا معاملہ یہ اس عمت کا فتنہ ہے یہ آزمائش ہے یہ پیٹ میں حلال جانا چاہیے اسی طرح آپ کیا ہو حمال ہو آپ کہیں کام کر رہے ہو کہیں جوب کر رہے ہو کیا کر رہے ہو اس تعلق سے علم حاصل کر لو یہ بہت ضروری ہے آخر میں میرے بھائیوں بہنیں اب سب کے سامنے ایک بہت دنیا دی بات رکھنا چاہتا ہوں یہ سب کیوں کیونکہ یہ آزمائش ہے کیونکہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں اور یہ مال جو ہے یہ ایک مشکل امتحان ہے اس کی چیکنگ ہوں گی نا تو بہت حالت خراب ہونے والی قیامت کے دل بہتر یہ ہے کہ دنیا میں ہم مالدار بن جائیں یہاں سے پیسج لے کے جاؤ مالدار بنو مالدار کی زندگی گزارو اور مالداری کہاں ہے مالداری کہاں ہے دل میں تو آخر میں میں ایک حدیث پڑھ کے ختم کروں گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلمہ کامیاب ہو گیا وہ جو اسلام لے آئے وہ رزقہ کفافا اور کافی رزق مل گیا اسلام میں ہے رزق جتنا چاہیے الحمدللہ مل گیا وَقَنَّاهُ اللَّهُ بِمَا عَتَاهُ اور جو اللہ نے اسے دیا اس میں اللہ نے اسے قناعت بھی دیا قناعت کنٹنٹمنٹ الحمدللہ جو ہے میں اس میں خوش ہوں الحمدللہ جب آدمی یہ چیز ہوتی ہے اس کے لئے حرام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور بہنوں سے کہوں گا اپنے شہروں کے لئے امتحان آسان بناو کیونکہ کئی بار گھر کا پریشر ہوتا ہے یہ چاہیے یہ چاہیے پھر آدمی جب باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ابھی پیسہ ہے گھر میں چاہیے اتنا تو قناعت ہو مالداری ہو گھر میں دل مالدار ہے الحمدللہ جو ہے الحمدللہ مالدار ہے مالدار بن کے زندگی گزارو تو جب وہ ہوتا ہے نا تو حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے یہ سب حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے ہمارا دین وہ دین ہے جس میں جب نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اینی اسالکا من فضلک اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے فضل سے اور جمعہ کی نماز کے بعد میں جو آیت ہے زمین میں فیل جاؤ اللہ کے فضل کو حاصل کرو ہمارا دین وہ دین ہے کہ وجہ اللہ نہارا معاشا اللہ نے دن کو بنایا ہے تجارت کے لئے اپنے معاش کے لئے بنایا ہے اللہ نے بنایا دن کو معاش کے لئے تمہیں بھائیوں بہنیں یہ ہم سب کے سامنے چند باتیں ہیں آخر میں امتحان آپ کا ہے ہم سب کا چل رہا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حلال کمائی کمانے اور اسی پر اپنا اور اپنے گھر والوں کا گزارہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين